لاہور قلندرز کے پلیئرز ڈیویلٹمنٹ پروگرام کے ٹرائلز کے دوران ایک اور دریافت 87 میلی فوی گھنٹے کی رفتار سے بولنگ کرنے والے طیب عباس کی صلاحیتوں سے سب ہی متاثر ہوئے اگلینٹ کے سابق فاس بولر اور یاکشائر کاؤنٹی کے ایم ڈی ڈیرن گف نے ملنگا سٹائل بولر کی نشاندہ ہی کی اور اس کی بولنگ کو خوبصراہ ملنگا سٹائل میں بالنگ کرنے والے طیب عباس کے ٹیلنڈ نے سابق فاس بولر ڈیرن گف کو خوب متاثر کیا جنگ کے نوجوان طیب عباس جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں والد کی ایک چھوٹی سی مٹھائی اور پکڑوں کی دکان ہے جبکہ وہ خود ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں یا پھر ہتھوڑے کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں لہور کلندرز کی انظام یہ بھی منفرہ ٹیلنڈ کی مطرف ہے اور کہنا ہے کہ ابھی طیب عباس کو مچور کرنے کی ضرورت ہے فائنلی ان کو سیلیکٹ ہوتے ہیں اگر وہ تو ہم ان کو دیفنیٹلی ایک سال تو ساتھ لے کے چلیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان سوپر لیگ میں بھی نظر آئیں گے کافی نیچے ہاتھ سے بالنگ کرتا ہے تو وہ ایک یونیک ٹیلنڈ ملا ہے طیب عباس کا کہنا ہے کہ ٹریلز میں سب نے انہیں پسند کیا یہ خوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی دیرن گف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہر دور میں کولیٹی فاؤس بلوٹ پیدا کی ہیں اور یہ سلسلہ تھمے گا نہیں کیمرمن جواد حدر کے ساتھ سویل عمران جیو نیوز لاہور